ہماری حکومت کی ترجیحات بھی ہیں کہ جہاں پہ یہ سلسلہ رکھا تھا ترقی کا جو پسلی ساڑھے دین چار سال سے حکومت میں جو کوشش ہے تھی انہی چیزوں کو انہی پروجیکس کو ان کی تکمیل کے لیے جلد جلد وسائل بھی مہیا کیے جائیں گے اور ان کو پریارٹی کے اوپر مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ اب وقت کم اور مقابلہ سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پسلے ڈھائی تین مہینوں میں جو نونلی کی حکومت نے جو تباہی کی ہے جو ترقی کا عمل کو جو روکا ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ایک دو روز میں یہ محرم کی چھٹیوں کے بعد ہم آپ کے سامنے تفصیلات تفصیلی پرس کانفرنس میں آپ کو تفصیلات بتائیں گے کہ ہم اس رجیم جین سے پہلے پنجاب میں وہ کیا منصوبے تھے کیا حالات تھے ترقی کا سفر کیسا تھا اور پسلے ڈھائی تین مہینوں میں جو تباہی میں چاہیے اور دکھنے سے پہلے پنجاب میں وہ کیا منصوبے تھے کیا حالات تھے ترقی کا سفر کیسا تھا اور پسلے ڈھائی تین مہینوں میں جو تباہی میں چاہیے اور دوبارہ سے چودری پرویز علیہ صاحب کی بزارت اعلیٰ کے پنجاب حکومت جو اپنا نیا سفر دوبارہ سٹارٹ کر رہی ہے وہ اس کے کیا کیا گولز ہیں ازائم ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کو تفسیری آپ کے سامنے رکھیں گے اور جہاں تک آپ کو پہلی پتا ہے کہ آلیڈی جو سہر کاٹ اور باقی جو سکیم سکیم گورنمنٹ کی جو عوام کی ریلیف کے لیے ان میں جو طاقتل آیا یا جن کو ختم کیا گیا ان کو دوبارہ سے آلیڈی حکومت اعلان کر چکی ہے اس کو بحال کر دیا گیا اور باقی میں آپ لوگ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو ذمہ داری ملی ہے اس میں آپ لوگ کے ساتھ تعاون کے ساتھ جائے اس کو بہتر طور پر حکومت کا جو موقف ہے یا حکومت کی جو کٹ کر رہی ہے وہ بہتر طور پر ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے مشیر وزیراعالہ پنجاب عمر صرف عراس شریمہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں لاہور میں آپ براہ راست دیکھ رہے تھے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نیوز کانفرنس جاری تھی وزیراعالہ کے مشیر کی ساتھ ساتھ جو یہ جس انداز سے یہ سلسلہ وار انہوں نے کیا حالانکہ آپ کو بتا ہے کہ سب نے ایک ساتھ سطیفے دیا تھے تو اس میں ہمارا موقع بڑا واضح رہا ہے کہ جو ہے اس کو ہم نے والرڈی چیلنج بھی کیا ہے کہ یہ جو اگر سطیف ہو اگر الیکشن کروانے تو سارے ہلکوں میں کروانے جائے یہ جو کیا جارہا ہے یہ ایک سازش ہے تو لہٰذا اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں بھی کیا رہا ہے اور امید ہے کہ میرے حال میں یہ ویسی شاید الیکشن دہیں یہ ممکن نہ ہو سکا لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم چیزیں جو آپ نے بار بار جہاں پہ ہم الیکشن کا مطالبہ کرتے ہیں وہیں اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں زیادہ ضروری اہم چیز ہے الیکشن کے نقاض میں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہو الیکشن کی شفافیت کو انشور کرنے کے لیے کچھ اقدامات ہیں جو عقومت اور اپوزیشن کی جماعتوں کو مل کے کرنا ہوگا تاکہ کل کو جو بھی نتائج ہیں اس کے اوپر اعتراضات اس طرح سے نہ اٹھ سکیں کیونکہ خالی صرف الیکشن کرا دینا تو مقصد نہیں ہے کیونکہ آپ نے نقاض میں نقاض میں نقاض میں نقاض دیا لیکن کچھی ربائت کیا کیا سمجھیں تو پڑھ ساتھ تاریکن صاحب کو یہ جو عرض نے دکھایا اس کو جائے دکھے کیا اور یہ بولا صاحب کیا آپ ہی اپوزیشن کی نقاض بکھا رکھیں گی یا وہی جو ایک آئینی بہتان چاہتا تو اسی تب سب سے سب سے سب سے سب سے سب سے دے ٹھیک ہے گورنمنٹ تو ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ معاملات جو ہیں وضع داری سے چلیں جہاں تک بات ہے کہ گورنر نے حال لے لیا اور پہلے والے نے نہیں لیا تھا پہلے والے نے اگر نہیں لیا تھا تو اس کی بنیادی آئینی وجہ تھی کیونکہ وہ جو الیکشن ہوا تھا سولہ اپریل کو اگر آپ کو یاد ہو تو وہ جو پروسس تھا اس کو کسی طور پر بھی الیکشن بھی نہیں کہا جا سکتا تھا تو اس میں کلیر وائلیشن تھی سپیکر سیکری سیمبلی کی ریپورٹ تھی آرڈر ایڈوکیٹ جنرل کی ایڈورس ریپورٹ تھی اس کے اوپر جس کی بنیاد کے اوپر جو ہیں لیگل پوائنٹ کے اوپر جو ہے گورنر ریفیوز کہتا تھا جو موجودہ یہ تھا میکسیمم اگر وہ نہ بھی اگر ویلی بل ہوتے تو آرٹیکل ون نو فور کے تحت جو ہے سپیکر جو ہے ہلف لیلت ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے اگر ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ جو ہے سیاست کے اندر جو ہے جو آئین اور قانون کا احترام دے وہ بہت ضروری ہے اور معاملات پر جتنی خوش سطوبی سے چلایا جائے اتنہ ہی بہتر جی بلکل اس کے اندر کچھ ریکمینڈیشن تھیں ہمیں پی ڈی ایم اے کی جانب سے بھی آئی تھی کہ ہمیں جو پہلے جو جس طرح سے کچھے پکے مکانات کی جو بہت منیمم سی ایک سپورٹ ہوتی تھی اس حوالے سے سی ایم صاحب نے خصوصی ہدایہ تھی ہے کہ جو بھی لوگوں کی فصلے تباہ ہوئیں گھر تباہ ان کو فوری طور پر مالی انداب بھی پچھائی جائے اور باقی بھی جو اندابی سمان ہے اس کی فرہامی کو یقینی بنائے جائے شکریہ شکریہ